بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رملہ تھا مگر اپنی کنیت ام حبیبہ کی وجہ سے آپ مشہور ہیں آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاستہ جو حضرت عثمان غنی کی سگی پروپی تھی باپ کا نام ابو سفیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئی آپ کا نکاح پہلے عبیداللہ بن جاہش سے ہو گیا تو آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا مگر جس وقت میاں بی بی نے ہجرت کی اور حبش پہنچے تو عبیداللہ کا ایمان ڈولنے لگا اور ایک دن اس نے ام حبیبہ سے کہا ام حبیبہ میں نے مذہب کے معاملے میں بڑا غور کیا ہے مجھے سب سے اچھا مذہب عیسائیت معلوم ہوتا ہے چنانچہ میں نے عیسائی بننے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت ام حبیبہ نے شوہر کو بہت رکا مگر وہ نہ رکا اور عیسائی ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد شراب خوری کی حالت میں مر گیا حضرت ام حبیبہ تنہا تھیں اور حبشہ میں ہی بیوگی کے دن کاٹ رہی تھیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت کا علم ہوا تو انہوں نے عمرو بن عمیہ زمری کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا عمرو بن زمری نے شاہ حبش نجاشی تک پیغام پہنچا دیا بادشاہ نے اپنی لونڈی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کی مرضی معلوم کی اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح پر رضا مند ہیں تو اسی دن شام کے بعد نکاح ہو گیا حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کے وکیل خالد بن سعید تھے وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی معاملے میں کسی غیر حاضر شخص کی طرف سے اس کی ذمہ داری خود اٹھا لے نکاح کے وقت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف رکھتے تھے اس لئے حبشہ میں ان کی ذمہ داری بھی حضرت خالد سعید نے اٹھا لی اور اس طرح نکاح ہو گیا نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو گئیں اور مدینے پہنچ گئیں یہ واقعہ سن آٹھ ہجری کا ہے اس وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر چھتیس یا پینتیس سال کی تھی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر مقاطب کر رہا ہے میں نے خواب کی تعبیر یہ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نکاح میں لائیں گے حضرت ام حبیبہ جب سے ایمان لائیں تھی اپنے عقیدوں پر بڑی سختی سے قائم تھی اور اس معاملے میں کسی سے روح رعائت نہیں کرتی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے والد کفر کے زمانے مدینہ آئے اور اپنی بیٹی کے یہاں بھی پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا آپ اس پر بیٹھنے لگے حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا ابو سفیان ناراض ہو کر کہنے لگے بیٹی چوٹ کو بچھونا مجھ سے زیادہ عزیز ہے آپ نے بڑی جرت سے جواب دیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے آپ مشرک ہیں اس لئے ناپاک ہیں آپ نے امیر معاویہ کے زمانے میں وفات پائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتب معتبرہ میں پینسٹھ احادیث مروی ہیں آخر میں آپ دوستوں سے گزاری شکہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ